ہمشکار دوستو اور سیکے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں لیڈیز کارڈیگن کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت ڈیزائن لائے ہوں اسے بنانے کے لیے نو کے ملٹیپل فندے چاہیے اور چار فندہ ایکسٹر تو فرنس ڈیزائن بنانے سے پہلے آپ سے انرود ہے کہ یدی آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کرپیہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پرس کر لیں اور یدی آپ کو ڈیزائن اچھا لگے تو کرپیہ سے لائک کریں اور اپنے فرنس اور فیملی میں شیئر کریں تو چلیے فرنس ہم ڈیزائن بناتے ہیں تو بورڈر بنانے کے بعد ڈیزائن کا پہلا لائن ہے ڈیزائن سامنے سے بنے گا تو یدی آپ کو فندے بڑھانے ہو تو آپ رونگ سائٹ سے فندے بڑھا سکتے ہیں تو ڈیزائن کا پہلا لائن اور سامنے سے تو پہلا فندہ ہم سلپ کر لیں گے پھر ان اپنی اور کریں گے دو فندہ اُلٹا پھر ان دوسری اور کریں گے دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور فرنس سائٹ سے ایک سیدھا فندہ بنا لیں گے یہاں پہ ہم نے دو فندے کا ایک فندہ کریں گے اگلا فندہ سیدھا اب ان اپنی اور کریں گے اور اگلے فندے کو جالی دیتے ہوئے سیدھا بنائیں گے ان اپنی اور کریں گے اور نیکسٹ فندے کو جالی دیتے ہوئے سیدھا اب پھر دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے پہلے فندے کو سلپ کر لیں گے پھر نیکسٹ فندے کو لیں گے پھر دونوں فندوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے بیک لپ سے ایک سیدھا فندہ بنا لیں گے یعنی ہم نے دو فندے کا ایک فندہ کر لیا تو پہلا فندہ ایج سٹیچ ہے اور انہی نو فندوں کو ہمیں پوری لائن میں دو رانہ ہے ان اپنی اور کریں گے دو فندہ الٹا ان دوسری اور کریں گے اور فرنٹ لپ سے دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور سیدھا بنتے ہوئے دو کا ایک کر لیں گے نیکسٹ فندہ سیدھا سیدھا پھر ان اپنی اور کریں گے اور جالی دیتے ہوئے ایک فندہ سیدھا بنائیں گے پھر ان اپنی اور کریں گے جالی دیتے ہوئے ایک فندہ سیدھا پھر ایک فندہ سلپ کریں گے اور نیکسٹ فندے کو ایک ساتھ لیں گے اور دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے بیک لپ سے ایک سیدھا فندہ بنائیں گے یہاں پہ ہم نے دو فندے کا ایک فندہ کر لیا پھر ان اپنی اور کریں گے دو فندہ اُلٹا اور لاسٹ فندہ ایج سٹیچ ہے اسے ہم سیدھا بن لیں گے ڈیزائن کا دوسرا لائن اور رونگ سائٹ تو پہلا فندہ سلپ کر لیں گے ان دوسری اور کریں گے دو فندہ سیدھا ان اپنی اور کریں گے اور سات فندے اُلٹے تین چار پانچ چھے اور ساپ تو پہلا فندہ ایج سٹیچ ہے اور ان ہی نو فندوں کو ہمیں پوری لائن میں دور آنا ہے ان دوسری اور دو فندہ سیدھا ان اپنی اور سات فندہ اُلٹا ان دوسری اور اور لاسٹ میں تین فندے بچیں گے تو دو فندہ سیدھا اور لاسٹ فندہ اُلٹا اب ڈیزائن کا تیسرا لائن اور سامنے سے پہلا فندہ سلپ کر لیں گے پھر دو فندہ اُلٹا ان دوسری اور کریں گے دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور سیدھا بھنتے ہوئے دو کا ایک کر لیں گے ان اپنی اور کریں گے اور تین فندے سیدھے دیکھئے ایک دو اور تین فندے سیدھے پھر ان اپنی اور کریں گے اور پہلے فندے کو سلپ کریں گے اگلے فندے کو ایک ساتھ لیں گے اور دونوں کو ساتھ لیتے ہوئے بیک لپ سے ایک سیدھا فندہ بنا لیں گے تو پہلا فندہ ایج سٹیچ ہے اور انہی نو فندوں کو ہمیں پوری لائن میں دھورانا ہے ان اپنی اور کرنا ہے دو فندہ اُلٹا ان دوسری اور کرنا ہے دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور فرنٹ لپ سے ایک سیدھا فندہ بنا لیں گے یہاں پہ ہم نے دو کا ایک کیا پھر ان اپنی اور کریں گے اور تین فندہ سیدھا دیکھئے یہ دو جالی ہے اور یہ بیچ کا فندہ ان تینوں فندوں کو ہم سیدھا بن لیں گے ایک دو تین ان اپنی اور کریں گے جالی کو اوپر جالی جالنا ہے تو ان اپنی اور کریں گے اگلے فندے کو سلپ کریں گے نیکسٹ فندے کو ساتھ لیں گے اور دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے بیک لپ سے ایک سیدھا فندہ بنا لیں گے ان اپنی اور کریں گے لاسٹ میں تین فندے بچے ہیں تو دو فندہ اُلٹا اور لاسٹ فندہ سیدھا اور رونگ سائٹ سے دوسرے لائن کو ہی ہم پورے سوٹر میں دھورائیں گے پانچمی لائن اور سامنے سے پہلا فندہ سلپ کر لیں گے ان کو اپنی اور کریں گے دو فندہ اُلٹا ان دوسری اور کریں گے اور ایک فندے کو سیدھا بنیں گے ان اپنی اور کریں گے اب دیکھیں یہاں جالی ہے تو جالی کو اپر جالی دینا ہے ان اپنی اور کریں گے اور دو فندے کو ایک ساتھ لیں گے پہلے فندے کو سلپ کر لیں گے نیکس فندے کو ایک ساتھ لیں گے اور دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے بیک لپ سے ایک سیدھا فندہ بنا لیں گے تو ہم نے جالی دیا اور پھر دو فندے کو ایک گیا یعنی جتنے فندے تھے واپس اپنے فندے ہو گئے اگلا فندہ سیدھا پھر دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور فرنٹ لپ سے ایک ساتھ لیتے ہوئے ایک سیدھا فندہ بنا لیں گے اب ان اپنی اور کریں گے جالی کے اوپر ہمیں جالی دینا ہے اور اگلے فندے کو سیدھا بن لینا ہے تو پہلا فندہ اے جس تیچ ہے اور انہی نو فندوں کو ہمیں پوری لائن میں دور آنا ہے ان کو اپنی اور کرنا ہے دو فندہ اُلٹا ان کو دوسری اور کرنا ہے اگلا فندہ سیدھا بننا ہے پھر ان اپنی اور کریں گے دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور back loop سے ایک سیدھا فندہ بنا لیں گے ان ہماری طرف ہے یعنی جالی دیتے ہوئے دو کا ایک کر لیں گے اگلا فندہ سیدھا پھر دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور front loop سے ایک سیدھا فندہ بنا لیں گے یہاں پہ ہم نے دو فندوں کو ایک کیا اس لئے ان اپنی اور کریں گے اور اگلے فندے کو جالی دیتے ہوئے سیدھا بنائیں گے لاسٹ میں تین فندے بچیں گے تو دو فندہ اُلٹا اور لاسٹ فندہ سیدھا سیونتھ رو اور فرنٹ سائٹ تو پہلا فندہ سلپ کر لیں گے ان اپنی اور کریں گے دو فندہ اُلٹا ان دوسری اور کریں گے اور دو فندہ سیدھا بنیں گے ایک دو ان اپنی اور کریں گے اگلے فندے کو سلپ کر لیں گے پھر دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور اب ان تینوں فندوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے اور ان ہماری طرف ہے تو جالی دیتے ہوئے تین کا ایک کر لیں گے یہاں پہ ہم نے جالی دیا تین فندوں کو ایک کیا اب ان اپنی اور کریں گے اور دو فندوں کو جالی دیتے ہوئے سیدھا بنیں گے تو پہلا فندہ ایج سٹیچ ہے اور ان ہی نو فندوں کو ہمیں پوری لائن میں دھورانا ہے ان کو اپنی اور کرنا ہے دو فندہ اُلٹا ان کو دوسری اور کرنا ہے دو فندہ سیدھا بننا ہے ان کو اپنی اور کریں گے اگلے فندے کو سلپ کریں گے پھر دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے فرنٹ لوپ سے اور پھر تینوں فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور ان ہماری طرف ہے تو جالی دیتے ہوئے تین کا ایک کر لیں گے یہاں پہ جالی دیتے ہوئے ہم نے سیدھا بنتے ہوئے تین کا ایک کر لیا اب ان اپنی اور کریں گے یہاں پہ ہمارے جالی دیا ایک فندہ ہو گیا اور یہ دوسرا فندہ یعنی ایک فندہ کم ہے تو ان کو اپنی اور کریں گے اور جالی دیتے ہوئے دو فندے سیدھے بنا دیں گے تو اب یہاں پہ ہمارے واپس سات فندے ہو گئے اب ان اپنی اور کریں گے دو فندہ اُلٹا ان دوسری اور کریں گے اور لاسٹ فندہ سیدھا اور رنگ سائٹ سے ہم دوسری لائن کو دھورائیں گے تو انہی آٹ تو آٹ لائن میں یہ دیزائن کمپلیٹ ہوتا ہے تو آٹ لائن کا یہ دیزائن ہے اور انہی آٹ لائنوں کو اوپر اوپر دھوراتے جانا ہے جس سے دیزائن بنتا چلا جائے گا دیکھئے فرانس دیزائن سامنے سے ایسا ہے اور رنگ سائٹ سے ایسا سات فندے کا دیزائن ہے اور دو دیزائن کے بیچ میں دو فندے کا گیا پہ تو دیکھئے فرانس دیزائن آپ کے سامنے ہے آشا ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو یدی آپ کو اچھا لگا ہو تو کریپی آئی سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دیزائن کو اپنے دوستوں میں اپنے رشتداروں میں شیئر کریں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ آنے والے ویڈیو کا ناوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد موسیقی